السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لبرڈ اینڈ بجیز پیروٹ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے لبرڈ کے انڈے کیوں خراب ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے لبرڈ کے انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو لبرڈ کے انڈے خراب ہوتے ہیں اگر آپ کے لبرڈ کا پیر کنفارم ہے یعنی کہ ایک فی میل ہے اور ایک میل ہے پیر لگا ہوا ہے اور وہ انڈے بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بچے نہیں نکالے تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیلشم کی کمی ہوتی ہے ویٹمن کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کے لبرڈ کے انڈے خراب ہو رہے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ اپنے برز کو کھلائیں گے تو آپ کے لبرڈ انشاءاللہ سارے انڈوں میں سے بچے نکالیں گے اگر چھے انڈے دے رہے ہیں تو ان میں سے پانچ بچے تو پکے نکلیں گے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش آیا کہ جنرل اب تک میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے نئے ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سکرین پر آپ لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی پہلے نمبر پر ہے گندم دوسری نمبر پر ہے کیلشم پی سیر اپ اور تیسری نمبر پر ہے ایڈیک ویٹیمن میڈیسن دوستو تو سب سے پہلے ہم گندم کی بات کر لیتے ہیں کہ گندم ہم نے کیوں یوز کروانا ہے گندم کے اندر بہت سارے کیلشم اور ویٹیمنز پائے جاتے ہیں اسی گندم کا ہماتا کھاتے ہیں جس سے ہمارے اندر طاقت آتی ہے گندم ایک پاورفل گزا ہے اگر آپ کے برز کے اندر کیلشم اور ویٹیمنز کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ان کو گندم کا استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ جلد ہی اپنے اندر کیلشم اور ویٹیمنز کی کمی کو پورا کر لیں گے اور بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور جو برز اندر خراب کر رہے ہیں تو وہ بھی گندم کے استعمال سے کبھی بھی اپنے اندر خراب نہیں کریں گے دوستو یہ بہت اچھی چیز ہے میں نے خود گندم یوز کروا کے دیکھا ہے اپنے برز کو میں سیلین کو بھی گندم یوز کرواتا ہوں اور لب برز کو بھی تو ماشاءاللہ سے میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ لوگ صرف گندم ہی یوز کرواتے رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بریڈنگ فرمولا یوز کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے لب برز یا کوئی اور برز ہوں وہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کریں گے دوستو گندم کو دینے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گندم آپ لوگوں نے رات کو بھگو کر رکھ دینی ہے اور صبح کے وقت اچھے طریقے سے بال لینا ہے اتنا بالنا ہے تاکہ گندم نرم ہو جائے اگر آپ لوگ دانے کو ہاتھ سے دبائیں تو یہ آرام سے دب جائے آپ کے آتوں سے اتنا نرم ہو جائے دوستو ہفتے میں دو دن استعمال کروانا ہے آپ لوگ تین دن بھی استعمال کروا سکتے ہیں گرمی میں آپ لوگوں نے ڈیلی پیس پر گندم استعمال کروانی ہے اور صدیوں میں ہفتے میں تین مرتبہ دوستو اب بات کرتے ہیں دوسری میڈیسن کی جو کہ کیلشم پی سیرپ ہے سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیسن آپ کو کسی بھی میڈگر سٹور سے بہت سانی مل جائے گی یہ کیلشم کا ایک بہترین کیلشم سورس ہے اگر آپ کے برز کے اندر کیلشم کی کمی ہے تو اس سیرپ کے استعمال سے آپ اپنے برز کے اندر کیلشم کی کمی کو بہت جلد پورا کر سکتے ہیں اور اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برز کو ایک لٹر پانی میں ایک چمٹ ڈال کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر کے اپنے برز کو دینا ہے دوستو یاد رہے کہ جب بھی آپ نے میڈیسن دینی ہے تو وہ جلدی سے اسے پی لیں گے اس سے آپ کے برز کو بہت زیادہ جلدی فائدہ ہوگا اگر آپ کے برز کچھے اندر دے رہے ہیں یا اندر دے کر خراب کر دیتے ہیں یعنی کہ ان میں سے بچے نہیں نکالتے تو اس سیرپ کے استعمال سے وہ کچھے اندر دینا بھی بند کر دیں گے اور اگر برز اپنے اندر خراب کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے استعمال سے ہر اندر میں سے بچہ بھی نکلے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جو ایک ملٹی ویٹامن میڈیسن ہے جو اکثر بڑے فارمرز اپنے برز کو استعمال کرواتے ہیں بریڈنگ سیزن میں تو دوستو وہ میڈیسن ہے ایڈک دوستو یہ میڈیسن آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی یہ میڈیسن بہت مشہور ہے یہ بہت فیدہ مند ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے بڑے سے بڑے برز کو دیں گے یعنی جو را پیروٹ ہیں گری پیروٹ ہو گئے رنگ نیک ہو گئے لہ برز اور کوکٹل وغیرہ آپ لوگ ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ کو ان سے بھی بہت زیادہ فیدہ ہوگا دوستو اگر آپ لوگ اپنے برز کو یہ تین چیزیں استعمال کروائیں گے تو آپ کے برز بہت اچھی بریڈ کریں گے اور جن برز میں انفرٹیلٹی کا مسئلہ آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اور برز کی صحت بھی اچھی رہے گی یاد رہے کہ آپ نے یہ چیزیں ان کو یوز کروانی ہے جو کنفرم پیر ہوں میل اور فی میل کنفرم ہوں تو یہ آپ نے ان کو میڈیسن دینی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی دوستو یہ تو تھی آج کی انفرمیٹی ویڈیو ایکز پرابلم کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہرانے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ